راجبود برادری کے رہنمہ رانہ محمد مشتاق کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں ہم مسلمانوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اس لیے ہمیں اپنے عزیز و قارب کو بھی اس میں شامل کر لینا چاہیے رمضان مبارک میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بفرزون پیپرز چورنگی پر روزہ داروں کو افطار کی تقسیم کا احتمام کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ رمضان شیح میں لوگوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں اللہ پاک بھی رحم کرتے ہیں تو ہم نے یہ غزشہ چار سال سے سرمستانی ویلفر اور پاکستان انسٹریڈو ہاکی کے توس سے یہ دستہ خان لگایا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم نے دو سو تین سو لوگوں سے شروع کیا تھا دو ہزار تک پہنچ گیا ہے اور یہ سمب الحمدللہ یہ میری خود کی کوشنی بلکہ میرے رضاکار ایسے ہیں کہ جو سامان کو پہلے سے لگانا اور بعد میں سمیٹنا ان کی بڑا سے موڑی حمد اور حوصل افضائی ہوئی میں انشاءاللہ اس کو اپنی پوری زندگی تک جاری رکھنے کا عظم رکھتا ہوں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں جیسا کہ ینگ متعید راجبود ویلفرز سیکریچی ڈویزن کا پریزیڈنٹ ہوں آج میں پیپل چننگی پر موجود ہوں اور ماشاءاللہ یہاں پر آج ہمارے ساتھ اہنے دو سو انچاس کے امیدوار ہیں اپنا عامر زیاد صاحب اور صاحب کا ایس پی ریٹائر ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ملک صاحب ہے علم صاحب ہے اور رانہ مشتاق صاحب جو یہ محفل سجائے رکھتے ہیں انسانیت کی ان کے مطلق میں ایک شیئر کہوں گا کہ مشورہ ہے میرا مخلصی سے مشورہ ہے میرا مخلصی سے کہ ہو سکے تو درد بندوں کے کام آؤ ارے فرشتہ تو تم بن نہیں سکتے کم سے کم انسان تو بن جاؤ رانہ مشتاق صاحب کا یہ بہت بڑا انسانیت کے لیے ایک قدم ہے اور وہ گاہ بگاہ ہر پرورام ہر ایونٹ انشاءاللہ انسانیت کا خدمت کرتے ہیں رانہ صاحب یقیناً ایک باری خدای خطوتگار بندے ہیں اور ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلا رہے ہیں کئی سالوں سے چلا رہے ہیں اور یقیناً یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے یہ اصل پوچھا جائے نہ اگر ہم تو صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں یہ پوچھا جائے یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہاں مستفید ہو رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کتنی تسکین مل رہی ہے اور ایک بھوکے بندے کا پیٹ بھرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے رانہ صاحب بڑی قیمتی آدمی ہیں بہت بڑا آساسا ہیں اس قوم کا اس انسانیت کا اور یقیناً بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی ہاں ہوگی کلپ کے بھی چیئرمن ہے ماشاءاللہ سے رانہ مستاق صاحب اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں یہ اور ہر قدیبوں کا خیال بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بندہ ہیں رانہ مستاق صاحب جنہیں آوکی کے چیئرمن بھی ہیں بلکہ بجیس بھی کام کرتے ہیں اور افتار پارٹی بھی کراتے ہیں اور یہ تقریباً سیاست میں لوگوں کے طاقت بھی ہیں ہر حمد بھی ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں راوز دلشاد صاحب کا رانہ مستاق صاحب کا ملک مرزا صاحب کا عالم صاحب کا عمیر کا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سیلیکشن کمپین میں بلکہ میں آزاد امیدوار کھڑا با ہوں لیکن میں نے رانہ صاحب کی کہنے پر اپی ایمیل این پر پیڈو کر دیا اور مبتاہ اسمائل صاحب کا ہمیں سپورٹ کر رہا ہوں ان کی جو سماجی خدمات ہیں رانہ صاحب کی بہتری نے اور یہ ساروں سال کی ہیں اور اسی وجہ سے ہم سب آج جمع ہیں ہم تو یہ کہیں کہ انجبہ نیتیا سرمستانی ویل فیر اسٹریئنشن سے میں تارکتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم یہاں پر پیپس چورنگی میں روزہ افتار کروار رہے ہیں اور اس میں مزید یہ کہ رانہ مشتاق صاحب یہ جب سے ہمارے ساتھ الحمدلہ یہ بھی برچڑ کے حصہ لے رہے ہیں کہ یہ بابرکت مہینے میں روزہ افتاری کا آپ کو پتا ہے کہ ایک الگی ہوتا ہے کہ پیپس چورنگی پر ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی روزہ افتار کروار رہے ہیں ہم پچھلے چار سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور روڈ پر پیپس چورنگی پر ہم یہ افتار کراتے ہیں اور کافی فنڈ وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کو جتنا بھی ہمیں ملتا ہے ادھر ادھر سے تھوڑا بہت کر کے اپنے جیب بھی کارٹ کے ادھر ادھر کر کے ہم لوگ پورے محلے کے اور غریبوں کو باٹھتے ہیں چیزیں اور یہ افتار کراتے ہیں مشتاق بھائی ہیں حجی بشیر ہمارے صدر ہیں ہم لوگ ساتھ مل کے سب یہ کام کرتے ہیں بھائی جان ہمارے رانہ مشتاق کے ساتھ ماشاءاللہ افتاری کے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ سمجھ گئے ماشاءاللہ ان کے تعاون بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہر سال تین چار سال سے ہم لوگ یہ جنہوں کام کر رہے ہیں افتاری کا ماشاءاللہ بہت جذبہ ساتھیر میں بھی جذبہ ہے جزاک اللہ خیرہ ہمارے رانہ مشتاق صاحب کی بہترین کوشش شہر کاویشیں ہمیشہ فلائی کاموں کے لیے کاویشیں ان کے در پہ رہتی ہیں اور آج بھی انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر افتاری کا خاصم خاص انتظام کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ رانہ مشتاق صاحب کا ایک بڑا نام ہے اس شہر کراچی میں کہ وہ فلائی کام بھی کرتے ہیں اور غریب بچوں کی اور مستقین کی مدد بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ مستقین کے لیے ایک آواز میں لبے کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں رمضان اور مبارک ہمیں صبر اور احتمام کا پیغام دیتا ہے ہمیں اپنے رب کے حکم کے مطابق دین حق پر چلنا ہوگا ندیم صدیقی میٹرو سیون پاکستان گزشتہ چھبیس سالوں میں عالمگیر ویلفر ٹرسٹ میں آنے والے تین لاکھ مریضوں کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان مریضوں کا علاج کیسے ہوگا روز پروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ان کی امید عالمگیر ویلفر ٹرسٹ ہے اور ہماری امید آپ سب خدارہ اس سال بھی اپنی زکاة عالمگیر ویلفر ٹرسٹ کو دیجئے گا اور ان مریضوں کی امید کو ٹوٹنے سے بچائیے گا موسیقی